سلام علیکم بھائی صاحب کیسے ہیں خیرت سے آپ وآلیکم 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 کان سکال کیا بھائی آپ نے اسلام آباد پاکستان اسلام آباد خیرت سے ہیں انشاءاللہ جی میں ایک ریسرچ کرتا ہوں اور میری ریسرچ میں ایک تیز یہ بھی ہے کہ آپ بہت بڑے دنگے دیکھیں حالان میں آپ سے بہت سنگی دیکھیں میں ریسرچ میں یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو انجید محمد علی مرزا اور پیسے لوگ جو ہیں انہیں آپ مناظرہ کا چیلنگ دیتے ہیں جن میں آپ کے شیعہ لوگ بھی ہیں اور وہ مناظرہ کیونے کیا اس کی وجہ کیا ہے میں نے اس پہ کافی تحقیق کی تو وہ بات کرنے سے پہلے میں آپ کو اپنے جو سوالات ہیں ان کا بھی میں بنا دوں میں پہلی بات ہی آپ اپنے آپریٹر سے پوچھ لیں کہ میں تین آفتوں سے مسلسل آپ کو کال کر رہوں اور پانچ چھ گھنٹے بہت معذرت تھے آپ سے اور آج بھی میرا یہ چھ گھنٹے ہو گئے ہیں کہ پیبن راہ نو بجے کا مہت سلسل آپ مفتی وسیم صاحب کو نا اس کو جتنی مرضی آپ گالی دیتے ہیں ہماری طرف سے آپ کو کلہ چھٹی ہے میں نے آپ کو انتظار نہیں کر رہا ہے وہ نہیں جانے دے رہتے ہیں نہیں نہیں وہ اس ہی سلسل میں میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رہتے ہیں میں نے کچھ تو آیات آپ کے سامنے رہتے ہیں جو بہابی حضرات بھی پیش کرتے ہیں اور کرسچین حضرات بھی پیش کرتے ہیں تو مجھے کانڈی آپ نے تھوڑا سا ٹائم دینا ہے میرا دیکھنے میں نے اتنا آپ کا بیٹ دیا اور کچھ میں نے بات کرنی ہے اپنا عمر یہ شیزہ رات جو ہے عمرہ نہیں کرتے اور اس کے بہت بہت ہوتی ہے اور پہلے میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے اگر آپ اجازہ دے تو دو یا تین میں اجازہ دیں گا زیادہ ٹائم دیں گا اور لوگ ہیں تو پہلی بات کی ہے کہ اللہ یعجی صاحب آپ نے ایک بہت اکثر میں ساتھ مناظرہ اس لیے نہیں کرتے کے پاس جواب نہیں ہے تو یہ آپ کی تحقیق آپ کسی جاتا تک ٹھیک ہو سکتی ہے لیکن یہ اسے آپ مکمل عقیقت نہیں کہہ سکتے اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مناظرے کی جیساں آج آپ مفتی مسئل سے بات کر رہے تھے تو اس میں کچھ شرطیں ہوتی ہیں جس میں سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ جس کے ساتھ آپ کا مناظرہ چاہتا ہے وہ آپ کا ہم پلہ ہو لیول کا اگر لیول کا نہیں ہے تو دور سے بیشہ کم یا زیادہ ہو جائے تو چل جاتا ہے تو یہ جو لوگ ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ بائد ہیں شاید آپ کو پتہ نہیں ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو انتیکنالاک قسم کے لوگ ہوتے ہیں انہیں اٹھا کے آپ مدرسوں میں بیٹھ دیتے ہیں ایک وہاں پہ اس کے پانچ بیٹے ہیں جو سب سے نالاک ہوگا وہ مدرسے میں جائے گا وہاں پہ پہ ان کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے اس کے بعد یہ مفتی مسئلہ پانچ دس حدیثیں وہ سیکھتے ہیں پچیس دیس حدیثیں سیکھ لیں اور کچھ قرآن کی آیات حافظ کیا ویسے ہوتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں تو وہ پھر اپنی مرضی کے ساتھ وہ آکے لوگوں کو کرتے ہیں تو اس لیے ان کی علمی حصیت تو آپ کے سامنے ہیں تو دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ آپ کو بتا بھی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اپنا آپ کے لیول کے نہیں ہیں تو جب آپ ان سے مدازہ کریں گے یا آپ انہیں تین تین گھنٹے دیں گے تو میرا سوال یہ ہے کہ انجینگیر محمد علی مزرہ یا جو سے جو بڑے لوگ ہیں میں آپ کے رتبے پر شک نہیں کر رہا آپ بہت اونچا رتبہ ہے میں بہت آپ پر تحقیق دی جائے بہت آپ کو دیکھا سننا پڑا ہے تو وہ پھر آپ سے کیوں مدازہ کریں جب وہ تو کہتے ہیں کہ انجینگیر کے فالورز کرتے ہیں کہ ہمارے ملینز میں ہمارے سبسکرائبرز ہیں تو انجینگیر صاحب تو ہمارے جو سٹوڈنٹس کے ساتھ مناظر کرتے ہیں تو وہ کیا ان کے پائے کیا ہیں حالانکہ میں نے دیکھا کہ انجینگیر صاحب کے بے شک سبسکرائبرز رہتے ہیں لیکن ان کے پاس اس لیول کا نہیں ہے جس لیول کا آپ کے پاس ہے یہ میں ایک غیر جانے پہ درانہ دے رہا ہوں شیعہ سے نہیں کہا علیدیس کے والے سے نہیں دے رہا یہ غیر جانے پہ درانہ بات ہے اور یہ پھر آپ سے کیوں مناظر کریں پھر آپ اگر دوسرے غیر مروک لوگ ہیں اور پھر یہ بچوں کے ساتھ مناظر کرنا اٹھارہ اٹھارہ سال کے بچوں کے ساتھ مناظر کرنا یہ بعد میں پھر پینا فلیکسن کے بنتے ہیں اور ساتھ آپ کے تصویر لگائی جاتی ہے اور ساتھ نظیبہ لفظ لکھ کے دی کہ ہم نے انہیں شکست دے دی علیکی جو شکست ہوتی ہے وہ آپ کو بھی بتا ہے ہمیں بھی بتا ہے کیا ہوگا تو برحال ایک یہ ہے کہ آپ اپنے پروگرام کو ری ویزٹ کریں اگر آپ یہ میرے ریکویسٹ ہے کچھ گزاج کہاتے ہیں آپ اگر ہی ویزٹ کرنے تو اچھا ہے تو میں کی خدمت ایک منٹ میں آپ کی خدمت میں ارز کروں میرے بھائی میرے عزیز آپ نے جو پوائنٹ اٹھایا نا وہ اچھے پوائنٹ اٹھایا میں آپ کے جواب دے دوں کہ میرا جو یہاں پر پروگرام ہے یہ کال ان شو ہے یعنی یہاں پر ہم کال لیتے ہیں ضروری نہیں یہ جو بھی شخص کال کرتا ہے وہ اس کے ساتھ رسمی طور پر مناظرہ ہو رہا ہے یہ ایک تو ہوتا ہے نا مناظرہ جو فورمل مناظرہ ہوتا ہے جس میں شرائط طے ہوتی ہیں وہ تو ادھر ہوا ہے کہ بھی مجھے نہیں لگتا کس طرح کا کوئی مناظرہ ہوا ہے کسی کوئی معروف مشہور جو شرائط طریق کر کے وہاں پہ ہم اپس میں موڈریٹر رکھ دیں اس طرح تو نہیں ہوا ہے اکثر یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ان فورمل گفشپ ہوتا ہے باتچیت ہوتی ہے اور استدلال ہوتا ہے طرفین کا اور اس میں بعض ڈیبیٹ بھی ہوتا ہے ہارڈ بھی ہو جاتے ہیں دونوں طرف سیریس بھی ہو جاتے ہیں اس کو لوگ مناظرے کا نام دیتے ہیں اس میں سے بعض مناظرے بھی ہوتے ہیں لیکن یہ شو کی ہمارے جو پروگرام ہے اس کی جو ہے خیفیت ہی یہی ہے اگر ہم یہ صرف یہ کریں نا کہ صرف بڑے لوگوں سے پروگرام بنا دیں اس طرح یہ پروگرام کبھی نہیں بنا گا کیونکہ بڑے لوگ نہیں آئیں گے میرے سے بات کرنے کے لیے ان کی وجہ بھی معلوم ہے کیونکہ وجہ یہی ہے کہ ان کو ڈر ہوتا ہے بلکہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ وہ جواب نہیں دے سکیں گے کیونکہ میں بھی کسی شخص سے بات کرتا ہوں نا دنیا میں جو بھی عاقل آدمی ہے کسی شخص سے اگر سوال جواب کرتا ہے اس کے لیے تیاری کرتا ہے کیونکہ سب کے سامنے آکے کہہ دوں کہ مجھے نہیں آتا یہ تو شرمندگی ہوتا ہے تو یہ لوگ جب میری مثلا ہنیف قریشی سے کوئی کہتا ہے یا مثلا غامدی صاحب سے کوئی کہتا ہے یا فرض کریں مولی کاشف صاحب سے کوئی کہتا ہے یا عرفان شاہ مشہدی صاحب سے کوئی کہتا ہے کہ آپ جا کے اللہ یاری سے مناظر کریں تو وہ آ کے میری باتوں کو سنتے ہیں لوگ پھر ان کو بہت خوبی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میری باتوں کا جواب نہیں دے سکیں گے تو اس لیے وہ کبھی نہیں آئیں گے تو عرض یہ ہے کہ یہ شو جو ہے اس پروگرام میں ہم کال لیتے ہیں جیسے ابھی آپ میرے بھائی کال لے کا ہے پھر لوگ ان کالوں کا کلپ بناتے ہیں ان کال کا جب کلپ بناتے ہیں تو وہ دوسرے یوٹیوبرز ہوتے ہیں جو اس میں انوال نہ گئتے ہیں مناظرہ مناظرہ آٹھ سال کا بچہ بھی ہے دس سال کا بچہ بھی ہے کسی کو آتا بھی نہیں مناظرہ اللہ یاری ہے وہ یا ذاکر آجاتا ہے اس کو قرآن بھی نہیں پڑنا آتا پھر وہ لگاتے ہیں کہ مناظرہ مناظرہ ٹھیک ہے مناظرہ ہے لیکن یہ مناظرہ ایسا مناظرہ ہے کہ اتنا کوئی خاص مناظرہ نہیں ہے یہ تو بات آپ کی بالکل صحیح ہے میرے عزیز میرے بھائی میں خاموش آپ بات کریں جی اب میں اپنے سوالات کی طرف آنا چاہتا ہوں اچھا تھا سورہ یوسف آیت مطین یہ میں آپ پڑھنے اس پر اس کی تفصیل بتاتا تھے ہوں کہ اکثر یہ جہوبان دورہ حدیث سوال کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عذر ناظر ہونے پہ اور ان کے علم اس پر قرآن پاک بہت ساری جو ہے آیتیں آپ کی نظر سے گرزی ہیں اور آپ یقیناً اس سے واقع ہیں لیکن سامعین کے لئے میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ یہ کس طریقے سے عام لوگوں کو یعنی کہ دوسرے لوگوں کو وہ قائل کرتے ہیں کہ اپنے عقیدے پہ یہ آیات دکھا کے آپ اگر دکھو سکتے تو قرآن پاک سے اس کا جواب دے دے تو قرآن کی کوئی آئیت دکھا کے مجھے یقین آپ دیں گے اور میں یہ آیتیں بہ خدا شیعہ علماء کے پاس بھی لے کے گیا اور سمی علماء کے پاس بھی لے کے گیا تو شیعہ نے تو مجھے صاف کہہ دیا یہ جی شعبات والی آئیتیں انتے آپ نے بات نہیں کرنی یہ گناہگار ہو جائیں گے میں نے کہا یہ چیز وہ آپ کے دلیل بنا رہے ہیں تو آپ کس طرح کہتے ہیں یہ شعبات والی آئیتیں تو وہ کہتے ہیں نہیں آپ بنوگار ہو جائیں گے میں نے پھر سنی مسلموں سے چپ آت کی تو انہوں نے بھی آگے سے کوئی تال مٹول والا ہی جواب کیا تو یہ پہلی تو رسول صلی اللہ علماء کے علم پہ اور ان کے ناظروں میں پہ شیعہ یوشب کی آیت تبرتین پیغمبر ہم آپ کے سامنے ایک بہترین قصہ بیان کر رہے ہیں جس کی وجہ اس قرآن کے ذریعے آپ پر کیجئے اگرچہ اس سے پہلے آپ بخبر لوگوں میں تھے اچھا یہ چیز آزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی افیک کرتے ہیں اچھا پھر پارہ سولہ آیت ایک سو دس پہ ہے آپ کہہ دیں میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں مجھمی طرف میں یہ آتی ہے کہ تمہارا خدا ہے کہ پھر شورہ بندی کی سہی لائی تنک پندوہ پارہ آیت نمبر پچاسی پیغمبر یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہہ دیں یہ میرے پر بگار کا ایک عمر ہے اور تمہیں بہت تھوڑا سہل بھی جگہ ہے پھر پارہ نمبر پارہ آیت انچاس پیغمبر یہ غیب کی خبریں ہیں جن کی ہم آپ طرف وئی کر رہے ہیں جن کا علم نہ آپ کو تھا اور نہ آپ کی قوم کو لہذا آپ صبر کریں انجام صاحب آنے تقویہ کیا ہے اور آخری ایک آیت میں پیغمبر یہ غیب کی خبریں ہیں جن کی وئی ہم آپ کی طرف کرتے ہیں اور آپ تو ان کے پاس نہیں تھے تب وہ قرار ڈال رہے تھے اور مرجم کی ففالت پہن کرے گا اور آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ اس مرضو پر جھگڑا کر رہے تھے اب یہ آیتیں حضرت امام مہدی کے سہلس پر اس طرح کرتے ہیں جب رسول صلی اللہ علم نہیں ہے رسول صلی اللہ علم حضرت ناظرت نہیں تھے تو جناب امام مہدی کیوں حضرت ناظرت ہے اچھا اس کے بعد پھر وہ جو دوسری بات جو عیسائی لوگ کی انہی آیتوں کو ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی کو تو دیکھیں نا آپ کا اپنا قرآن قرآن کرائے رہا ہے کہ پالنے میں سہرائل مل گیا تھا تو آپ کے نبی کے بارے میں تو خود قرآن پاک یہ اس کے دعات ہیں یہ آیات ہیں تو ان کا حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ کس طرح ہوگا وہ یہ کہ آپ نے پچھے دن میں ایک مناظرہ کیا تھا یا علی مدد کے سوری مناظرہ کیا گیا رکھو آپ نے کیسے تو اس میں بہت ساری لوگ قائل ہوئے اور میں بھی یقین کریں بہت زیادہ پسند آیا لیکن پرسوں آپ نے ایک صحیحت سعیدانی والا ایک مناظرہ کیا دو چار دن پہلے اس میں ایک بچے نے آپ سے پوچھا کہ شیعہ غلق کرتے ہیں تو وہ عزت علی کو رازق اور پتنکیہ کچھ کہتے ہیں تو آپ نے کہا یہ غلط ہے تو اگر یہ غلط ہے تو پھر یہ مجھے بتا دیں کہ عزت علی پھر مدد کیسے کرتے ہیں اگر رزق اگر اللہ نے دینا ہے جشتوں کا آپ کہہ رہے تھے کہ بادل وہ بچاتے ہیں تو پھر عزت علی اور یا ہمارے آئمہ کرام یا آپ کے عزت امام امید یا دوسری مقدس ہستیاں جو ہیں تو یہ پھر ہماری مدد کیسے کرتے ہیں آپ اگر یہ اس چیز کے اگر قائل نہیں ہے کہ یہ غلط میں آتے ہیں دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ مدد کرتے ہیں اچھا تو مدد کی نیچر کیا ہے کیا یہ اولاد دیتے ہیں رزق دیتے ہیں اور کس طرح کی جو مدد کرتے ہیں اور ان سے مدد کیوں مانگی جائے اللہ سے کس نہ مانگی جائے اس طرح کے سوالات نہیں ہیں کانڈی ذرا اس پر تھوڑی سے یہ دو تیہیں نہیں کٹے میں نے سوال دے دیا آپ کو ٹھیک تو بہت مہربانی آپ کے سب سے پہلے میں آپ کا آخری سوال کا جواب دے دوں دیکھیں ایک منٹ یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ امیر المؤمنین اہل بیت علیہ السلام رازق نہیں ہے خالق نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے دیکھیں میں رازق نہیں ہوں زمین و آسمان کا لیکن آپ میرے گر آ جائیں تو میں آپ کے لئے کھانا بنا دوں گا میں آپ کو چاول کلاؤں گا میں آپ کو سبزی کلاؤں گا میں آپ کو گوشت کلاؤں گا روٹی دوں گا چاہے دوں گا لیکن اس وقت میں نے آپ کو کچھ رزق دے دیا لیکن میں رازق نہیں ہوں دیکھیں جوزئی طور پر جوزئی طور پر کہ اہل بیت علیہ السلام سے آپ کچھ مانگے وہ عطا کریں اس میں کوئی منع نہیں ہے اس میں کسی قسم کا کوئی بات ہی نہیں ہے ہم جب کہتے ہیں وہ رازق خالق نہیں ہے یعنی پورے عالم کون کے مخالی حضرات کیا کہتے ہیں پورے عالم کون کا مدبر کون ہے اہل بیت علیہ السلام اہل بیت علیہ السلام اس عالم کون کو چلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے صرف پیغمبر کو خلق کیا ہے پھر علیہ علیہ السلام کو خلق کیا ہے پھر انہوں نے سب پوری دنیا کو خلق کیا اور اللہ تعالیٰ رزق کو بھی ان پر چھوڑ دیا کہ تم رزق دے دو جس کو دینا ہے نہیں ہے یعنی پورے کون کے پورے خلق کی جتنا اللہ کی رب العالمین ہے اس کے خالق و رازق اہل بیت علیہ السلام نہیں ہیں انہوں نے خود اس کا انکار کیا ٹھیک ہے نا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کروں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پیسے چاہیے وہ پیسے نہیں دے سکتے مجھے جیسے زندگی میں دے سکتے تھے مجھے پیسے خاک کو مٹی کو سونے میں بدل کے دے سکتے تھے مجھے اسی طرح وہ میرے موت اپنے موت کے بعد بھی دے سکتے تھے ٹھیک ہے نا تو یہ یہ ان کے لیے کوئی مردے کو زندگ کرنا یا دوسرے طرح کے موجزات یہ اس میں کوئی منع نہیں ہم جب کہتے ہیں وہ رازق نہیں ہے چاول کا ایک بری تو میں بھی آپ کو دے سکتا ہوں وہ کیسے نہیں دے سکتے اچھا جہاں تک آیہ شریفہ کا تعلق ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم ہم آپ پہ احسن القصص نازل کرتے ہیں اور اس سے پہلے آپ غافلین میں سے تھے تو قرآن مجید کے جو نزول کے مراتب ہیں دیکھیں قرآن مجید کا نزول کا ایک مرتبہ نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں جا رہے ہیں جبریل آگئے اس نے ایک آیت لا دی اس دنیا سے پہلے عالم نورانیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ علوم کا علوم کا نزول ہوا ہے اس دنیا سے پہلے معالم نورانیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ علوم کا نزول ہوا ہے اس کی جو شہادت ہے وہ قرآن مجید میں میں آپ کو آیت دکھا رہا ہوں سورہ مبارکی تاہام ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم ملائزہ فرمائی اللہ تعالی سورہ تاہام ہے فرماتا ہے فتعالاللہ الملک الحق اللہ تعالی بلندہ اللہ تعالی بادشاہ ہے اللہ تعالی حق ہے وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ اور قرآن پڑھنے میں آپ جلدی نہ کریں اس سے پہلے کہ اس کی وحی آپ پہ ختم نہ ہو جائے یعنی آپ جلدی نہ کریں قرآن پڑھنے میں اس کا مطلب کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اخدس میں قرآن موجود ہے لیکن ان کو اجازت نہیں ہے کہ اس دنیا میں نزول کے بعد کہ اس دنیا میں جبریل جب آتا قرآن لے کرتا اس سے پہلے وہ اس قرآن کی تلاوت کریں اس کی تلاوت کریں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ عَلْمَ اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیشہ آپ کے علم آپ کے مراتب بڑھاتے جائے تو یہ ہے میرے محترم ناظرین اس کا جواب کہ نزول قرآن سے پہلے دیکھیں اور اس کا مسئلہ حاضر ناظر سے نہیں ہے حاضر ناظر یہ ایک مطلب ہے یہ ہے کہ وحیف سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امور کو جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے مثلا شریعت ایمان دین کو جانتے تھے میں نے آپ کے آواز نیچے کر دیا اس لیے کہ آپ کے مائک سے فشور آ رہا ہے تو میں دوبارہ بلند کر دوں گا جب آپ کی باری آئی گی تو عرض یہ ہے حاضر ناظر کا مقصد یہ نہیں حاضر ناظر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا لوگوں کے عامال کو دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے یہ دو مختلف مسائل ہیں یہ دو مختلف مسائل ہیں حاضر ناظر کیا مطلب ہے کہ لوگوں کے عامال کو دیکھنا بھلے اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بیچا ہے فَكَيْفَ اِذَا جِعْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِدٍ وَجِعْنَا بِكَ عَلَى هَا أُولَعِ شَهِدًا وَجِعْنَا بِكَ عَلَى هَا أُولَعِ شَهِدًا ہم ار امت سے شاہد لائیں گے اور آپ کو ان پر شاہد بنا کر بیچ دیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قُلْ اَعْمَلُوا فَسَيْرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ جو مرضی کرنا ہے کرلو اللہ اور رسول اور مؤمنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے ہیں یہ قرآن کے آیات ہیں تو شاہ آذر ناظر کا مسئلہ اور ہے آمال کو دیکھنا اور جس آیت کی آپ نے تلاوت کیا نا قرآن کے نزول سے پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان سے وہ غافل بے خبر تھے یا نہیں تھے وہ اور مسئلہ ہے اس سے بے خبر تھے یا نہیں تھے اس آذر ناظر کے مسئلے سے اس کا تعلق نہیں ہے لیکن وہ آیت جو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزول قرآن سے پہلے نزول قرآن سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے داستان سے وہ غافل تھے تو قرآن نزول قرآن کی جو مراتب ہیں اس کو آپ کو جاننا پڑے گا کہ یا وہی ہے کہ مثلا مکہ میں سنہ پینتالیس ان کے عمر ہے یا پچاس ان کے عمر ہے سورہ یوسف کا نزول ہوتا ہے تو اس سے پہلے وہ بالکل نہیں جانتے تھے یوسف کی حالات یا نہیں یہ ایک اور نزول کی بات ہو رہی ہے جو عالم نور کی بات ہے ٹھیک ہے نا تو یہ دو مختلف بات ہیں تو بہرحال ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہ دیتے تو ان کے پاس کچھ نہ ہوتا اگر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہ دیتے تو ان کے پاس کچھ نہ ہوتا یہ بالکل حق ہے اگر نبوت نہ دیتے تو وہ نبی نہ ہوتے اگر قرآن نہ دیتے تو ان کے پاس قرآن نہ ہوتا اگر ان کو مثلا اللہ تعالیٰ ان کو عصمت نہ دیتے تو وہ معصوم نہ ہوتے لیکن اللہ تعالیٰ نے سب ان کو دی ہیں اللہ تعالیٰ نے کب دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے علوم خلقت سے پہلے ملیتے ہیں یعنی دنیا کے خلقت سے پہلے عالم ارواح میں عالم نورانیت میں ملیتے ہیں وہاں پہ وہ نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ جو ہے اس کے مختلف اوقات ہیں یہ باران یہ میں نے اختصار کے ساتھ توضیح دئی